دونوں سیٹوں چوراسی اور سلومبر کے لیے اپنے پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور ان میں چوراسی سیٹ پر چکھلی بلوک کے انل کٹارا کو چناو میدان میں اتارا ہے وہیں سلومبر سیٹ سے جیتش کٹارا پر ایک بار پھر سے وشواس جتایا گیا ہے بی اے پی کی اور سے میوار کی دونوں سیٹوں پر پرتیاشی گھوشت کر دیا جانے کے بعد اب یہاں نظریں کانگریس پر ٹک گئی ہیں کانگریس یہاں بی اے پی سے کٹ بندن کرے گی اور پھر اپنے پرتیاشی اتارے گی اب یہ بڑا سوال ہے دو سیٹوں پر بی اے پی نے گھوشت کی امیدوار چوراسی سلومبر سیٹ پر امیدواروں کا اعلان چوراسی سے آنیل کٹارا اور سلومبر سے جنہیش امیدوار پرتیاش پر امیدواروں کی سرگرمیاں تیز ہیں پارٹیاں جیت کی تیاری کر رہی ہیں ان سب کے بیچ بھارٹیا دیباسی پارٹی نے دو سیٹوں پر امیدواروں کی ناموں کی گھوشتہ کھیر دی ہے جس میں چوراسی سے آنیل کٹارا اور سلومبر سے جنہیش کٹارا کو امیدوار بنایا ہے سلومبر سے ویڈان سبح چنہیش امیدوار 2023 میں تیسرے نمبر پر رہے جنہیش کٹارا کو بی اے پی نے ایک باپ کھر موقع دیا ہے بتارے کی لوگ سبح چنہیش میں کانگریس اور بی اے پی نے باسوالا سے ملکر چنہیش لڑائی رڑی یہ گڑ بندن جیتنے میں کامیاب بھی رہا امیدواروں کی نام کا اعلان بی اے پی نے سوشل سائٹ ایکس پر کیا جس میں لکھا کیرادستان ویڈان سبح چنہیش سنومبر نیرواچن چھےٹر کے لیے بھاتی آدیواسی پارٹی کی جن پریدینیدی سیلیکشن پریڈالی کے تحت سمپن ہوئی جس میں سنومبر سیٹ کے لیے جیتیش کٹارا اور 84 سیٹ کے لیے انیل کٹارا کو سرب سمیتی سے امیدوار بنایا گیا ہے آئیے اب آپ کو سنومبر سیٹ کا چنہیش گڑید بتاتے ہیں 2023 کے ویڈان سبح چنہیش کٹارا تیسرے نمبر پر رہے تھے بی جے پی کے امرت لال میڈا کو 8086 بوٹ ملے جبکہ کانگریز کے رکوبر سنگھ میڈا کو 65395 بوٹ ملے آٹھ اگست دوہزار چوبیس کو امرت لال میڈا کے لیتھر کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی بات 84 سیٹ کی کریں کیاہاں ویڈان سبح چنہو 2018-2023 میں بھارتی آدھیواسی پارٹی کے ورطمان سانسد اور تدکالین پرتیاشی راجکمار روت نے جیت درج کی تھی روت نے بی جے پی پرتیاشی سوشیل کٹارا کو بھی بھاری مطوں سے ہرہ کر 11,150 بوٹ حاصل کیے تھے آئیے اب آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کودھرپور زیلے کی سلومبر ویڈان سبح چیز بی اپی امیدوار جدیش کٹارا کون ہے 2017 میں سرادہ کالیج میں بھیل تردیش ویڈھارتی بوچہ کی کمان سمالی 2019 میں سرادہ کالیج میں بی جے پی کاؤنگریس کے ویڈھارتی سنگتھنوں کو مات دی سنگتھن سے جڑے کاؤشن کو دیکھ کر بی اپی نے یوہ نیتا جدیش کے کام کو سراہا اور 2023 میں بھی سلومبر ویڈان سبح سیر سے بی اپی امیدوار گھوچھت کیا تھا اگر 84 سیر سے چنہوی میدان میں اترنے والے انیل کٹارا کی بات کریں تو انیل کٹارا پہلی بار ویڈان سبح چنہو لڑیں گے ورطمان میں زلہ پریشت صدق سے ہیں سال 2016 میں بھیل پردیش مکتی موچہ سے جڑے بھیل پردیش مکتی موچہ کے پردیش پرچارک بھی رہے پڑھائی کے دوران وہ آدیوارسی ویچاردھارا والی پارٹی سے جڑے تھے امید کی جا رہی تھی کہ اپنیوار میں بھی کانگریس اور باپ ملکہ چنہو لڑیں گی لیکن بھارتی آدیوارسی پارٹی نے سلومبر اور چوراسی سے ٹکٹ دینے کے بعد جرچاؤں پر ویرام لگا دیا ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ پردیش کانگریس اس کے بعد کیا قدم اٹھاتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین آدھستان اور ادھر بی اے پی سانسر راجکمہ روت نے اس چوراسی اور سلومبر ویدھانسوا سیٹ پر کانگریس سے سمرتھن مانگا ہے روت نے کہا کہ کانگریس چوراسی سلومبر چھوڑ دیں ہم دیولی انیارہ میں پرتیاشی نہیں اتاریں گے تو وہیں کانگریس نے پلٹ بار کرتے کہا کہ اب کی باری بی اے پی کی ہے سلیکشن پرنالی کے تحت ہمارے جو بھی امیدوار کلیر ہوئے ہیں اور جاجن ویوستہ ہے اس کو سرو ماننیا کرتے ہوئے ان کو وریتہ دیتے ہوئے ہم نے دونوں جگہ کینڈیٹ پارٹی کی طرف سے ایز ایک انڈیٹ دیا رکھے ہیں راجستان میں کانگریس